پروٹیکشن سیفٹی پیس آف میدینہ کی خاطر ایک چھتری تلے جمع کر دیا اور سب کو آپس میں جوڑ کر کہا آج سے میں اس آئین کے تحت اس ریاست کو ایک یونٹی کا کانسیکٹ دے رہا ہوں ایک قومیت کا شعور دے رہا ہوں آج کے بعد اپنے مذاہب کی اختلاف کے باوجود یہ ایک ریاست ایک قوم ایک نیشت ایک وجود جب ہم اس کا پہلا آرٹیکل اس کا جائزہ لے تو آج کے ساتھ دو سلام نے فرمایا حازہ کتاب من محمد نبی رسول اس کے سکسٹی تری آرٹیکل میں اسے کنورٹ کیا گیا یہ مسانک مدینہ یہ ایک رسپونسیبیلیٹی تھی جس کا ذکر حلوی صاحب نے کیا کہ یہ میری ذمہ داریوں میں سے میرے ان واجبات میں سے ایک واجب تھا کہ میں اللہ کی توفیق سے یہ اسٹیبلش کرتا کہ یہ جو مسانک مدینہ ہے اس کی کانسٹیٹیوشنل حیثیت کیا ہے کوئی مستشرک کوئی اسلام دشمن کوئی اورینٹلسٹ اور کوئی ویسٹن سکالر یہ اتراز کرتا بھی تھا اور کر سکتا تھا کہ یہ تو ایک معاہدہ تھا یہ تو ایک صلح تھی ٹریٹی تھی کوئننٹ تھا ایک پیکٹ تھا اس کو کانسٹیوشنل حیثیت کیسے دے دی گئی میں نے ارس کیا کہ یہ ہم نے نہیں دی جن کی آپ بات کرتے ہیں اونی اورینٹلسٹ کی زبان سے ثابت کر دیا کہ یہاں بات کرتے ہیں یہاں بات کرتے ہیں اگر میں چند کا نام لینا چاہوں تو اس میں مائیکل لیکر ہے جو خود یہودی ہیں جو اسرائیل میں سب سے بڑی یونیورسٹی کے پروفیسر آف لا ہے یہ انہوں نے اپنی زبان سے کہا کہ اس ڈاکیومنٹ کو کائنات کا انسانیت کا سب سے سب سے شارٹس ریٹن کانسٹیوشن کا درجہ دینا چاہے تو یہ یہ اجازت ہے مائیکل آر بی سارجنٹ جنہوں نے چالیس سال اس یسرب کی سرزمین کے گرد و نواہ میں ویسینٹی میں وقت گزارا اس کے ایک ایک لفظ کی جانچ پردال کر کے اس نتیجہ تک پہنچا کہ یہ ڈاکیومنٹ در حقیقت پہلا آئین ہے جو کائنات کو رسول اللہ سب سے نے آتا پھر مارکو بری وارٹ ہے پھر ویل ہاؤسن ہے آر بی آر بی ویل ہاؤسن ہے یہ سارے وین سنگھ ہے اور پھر مارکو بری وارٹ ہے ان سب نے ڈیکلیئر کیا کتابوں میں نکھا کہ یہ پہلا یہ دستویز پہلا کائنات کا ریٹن کانسٹیوشن اب اس کے بعد ایک چیز میں بہت خوبصورہ سا تجزیہ کر کے آگے چلوں گا جب حازہ کتاب کہہ دیا تو اس سے مراد کیا ہے کتاب یہ ریٹن کانسٹیوشن من محمد نبی رسول اللہ اور اس کو دینے والی ذات وہ رسول اللہ صلی اللہ بین المؤمنین والمسلمین ومن تبعہ وجاہدہ معاہم انہم امتوں واحدہ من دون انداز یہ پارٹی تو دا کانسٹیوشن ہو گئی یہ پوری نیشن ہو گئی یہ پوپولیشن ہو گئی اور آپ کو پتا ہے کسی بھی ریاست کو آئینی وجود دینے سے پہلے ثابت کرنا پڑتا ہے کہ وہاں ایک کانسٹیوشن آئینی پوپولیشن موجود ہے جو پارٹی تو دا کانسٹیوشن ہو گئی پھر وہاں پر ثابت کرنا پڑتا ہے کہ تیریٹوریل لیمٹس بھی موجود ہیں پھر وہاں ثابت کرنا پڑتا ہے کہ وہاں کوئی آئین بھی ہے جو اس کو چھتری فرام کر رہا ہے پھر آپ پولیٹیکل سائنس کے مطابق ثابت کرنا پڑتا ہے کہ وہاں گورننس بھی ہے ایک مقاعدہ کانسٹیوشن گورنمنٹ ہے جو گورن کر رہی ہے نظام چلا رہی ہے جو سپرمین کر رہی ہے وہ بھی ثابت کر دی اس کے بعد یہاں پر آئینٹیٹی کو بھی ثابت کرنا ضروری تھا تو وہ نیشن ہوت اور آئینٹیٹی کو بھی میں نے الحمدللہ ثابت کر دیا اس کے بعد پولیٹیکل سائنس کے مطابق تو کام پورا ہو گیا میں نے اس سے زائد کام دیا میں نے یہ بھی ثابت کیا کہ یہ صرف آئین نہیں تھا اس آئین کے تحت قائم ہونے والی ریاست بھی اپنے تمام تقاضوں کو پورا کر رہی تھی اس کی ٹیریٹوریل لیمٹ بھی تھی اس میں پاپولیشن بھی تھی اس میں رہنے والے تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے بھی تھے ہوموجینیس ایٹموسفیر بھی تھا اور اگریٹیڈین سوسائیٹی بھی تھی اور پلوریسٹک سوسائیٹی تھی اس کے بعد میں نے ثابت کیا ایکنالیشمنٹ بھی تھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایکنالیشمنٹ کیسے ہو گئی اگر کوئی سوال اٹھائے کہ یہ آئین اور یہ آئینی ریاست وہ ہم نہیں مانتے وہ تو ایک معاہدہ تھا کوئی بات کر سکتا ہے میں نے کہا کہ ہم سے پہلے ان سے پوچھیں جن کو آنکھل ساتھ و السلام نے ساتھ سو اوفیشل لیٹرز with the seal of head of state بھیجے تو کس را اگر انکار کرنا چاہتا تو کرتا یا رسول اللہ لیٹر تو بات کی بات میں آپ کی ریاست کو آئینی نہیں سمجھتا جس کو کس را انکار نہ کر سکا کیسر نہ کر سکا کفار مکہ صلح ہودیمیہ کے وقت بہت بڑے دشمن تھے وہ نہ کہہ سکے کہ صلح تو بات میں ہوگا پہلے ثابت کریں کہ آپ کی territorial limits کیا ہے constitution state بھی ہے ریاست بھی ہے یہ نہیں تو اس کا مطلب کہ وہ کفار بستخط کرتے وقت بھی جانتے تھے کہ رسول اللہ head of state ہیں جانتے تھے مدینہ پوری ریاست ہے کسرا بھی جانتا تھا کیسر بھی جانتا تھا یمن والے بھی جانتے تھے پھر بہرین والے بھی جانتے تھے مہدرہ موت والے بھی جانتے تھے گردو نواہ ہمیں بسنے والی ریاستیں مبلکتیں بادشاہتیں سب جانتی تھی تو سب سے پہلی دلیل ہمیں مل گئی اگر اس ریاست میں کوئی کبھی بیشی ہوتی تو دشمنال اسلام خود بولتے کہتے ہیں یا رسول اللہ پہلی ریاست کا وجود ثابت کریں پھر آپ سے بات چیف ہو یہ میں نے آپ کو ایک لوجیکل ایک اور دلیل دی ہے کہ کوئی بھی بات کر سکتا ہے ایک تو یہ ہو گئی ہے اور دوسری دلیل یہ ہے کہ کوئی کہے کہ جو آپ کا نظام تھا میں کہتا ہوں 63 آرٹیکل آرٹیکلز پر مشتمل یہ پورا نظام مصطفیٰ تھا یہ گونننس کا موڈل تھا the best in the world یہ سپریمیسی اور پارلیمنٹ کا موڈل تھا یہ سپریشن آف پاورز کا موڈل تھا وہاں پہ مکننہ بھی تھی وہاں پہ یہاں پہ عدلیہ بھی تھی مکننہ بھی تھی اور لیجسلیچر بھی تھی لیجسلیچر بھی تھی قضائیہ بھی تھی اور ساتھ انتظامیہ بھی تھی تو تینوں پاورز بھی موجود تھیں اور آخری ساتھ و السلام نے سیپریشن آف پاور کا نظام بھی عطا کیا پھر اس کے ساتھ سپریمیسی و پارلیمنٹ کا نظام بھی تھا پھر وہاں پر ہیومن رائٹس بھی تھے ہیومن رائٹس بھی تھے فنڈمنٹل رائٹس بھی بھی تھے دیولوشن آف پاور کا نظام بھی تھا جیوڈیشن ریویو کا سسٹم بھی تھا وہاں پر پارلیمنٹ بھی قائم تھی وہاں پر پارلیمنٹ بھی قائم تھی کوئی پوچھتا ہے کہ وہاں نظام کیسا تھا شڑائی نظام کیسا تھا ڈکٹیٹر شیفت تھی یا بادشاہت تھی میں نے کہا آپ ساتھ و السلام نے ہر طرح کی بادشاہتوں کو تو اپنے پہلے قدم سے رون دی اور ڈکٹیٹر شیفت کے لفظ کو ریاست مدینہ میں داخلے سے منع کرتی ڈکٹیٹر شیفت کا لفظ تو ریاست مدینہ کے آئین میں اس کا داخلہ بھی ممنوع کر دیا اس کے بعد آخر ساتھ و السلام نے پھر اس ریاست کو پارلیمنٹ عطا کی آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اس کی پارلیمنٹ کا عدد کتنا تھا میں نے اپنی کتاب میں ثابت کیا ہے ریفرنسز کے ساتھ کہ آخر ساتھ و السلام کی جو پارلیمنٹ تھی ریاست مدینہ کی اس کا عدد پچاس تھا آپ پوچھیں اس کا نظام چلتا کیسے تھا اس میں ممبرز کیسے آتے تھے ان کا پروسیجر کیا تھا اور کائنڈ آف جو اس کا سسٹم کیا تھا تو میں نے کہا وہاں دو طرح کے سسٹم رائج تھے ایک ممبر آف دا پارلیمنٹ پروپوشنیٹ ریپریزنٹیشن کے ذریعے ان قبائل کی نمائنگی کر کے جو اہل ہوتا تھا کیپیبل ہوتا تھا اپنے سبجیکٹ کا مائر ہوتا تھا وہ ممبر ہوتا تھا اور دوسرا میں نے ثابت کیا کہ ٹیکنو کریٹس کو بھی آپ نے مواقع دیا اور جو سپیشلسٹ آف دا سبجیکٹ اگر قانون سازی کا تعلق اگر جوڈیشری سے ہوتا تھا تو جوڈیشری کا ایکسپرٹ وہاں ممبر آف دا پارلیمنٹ کو اگر امور خارجہ سے تھا اپنے خارجہ کا ماہر ممبر آف پارلیمنٹ تھا اگر انڈسٹری سے تھا تو انڈسٹری کا ماہر ممبر اپارلیمنٹ تھا اگر انٹیریر سسٹم سے تھا تو انٹیریر سسٹم کا ماہر ممبر اپارلیمنٹ تھا اگر پیجارت کے کسی بھی شعبے سے تھا اس شعبے کا ماہر آقل صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اس قبیلے کا مددہ گھونٹ کے لاؤ اسے اسی آمد اب یہاں سمجھ آگئی کہ آقل صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کائنات کو شارٹسٹ کانسٹیوشن دیا تو وہاں خوبصورت پارلیمنٹ بھی تھی ایک پارلیمنٹی نظام عطا دیا اور اس کے ہیٹ آف سٹیٹ کی حیثیت سے اس کو گورننس کے ساتھ اور سپریریشن آف پاور کے حسن کے ساتھ مسیم کر دیا اب ایک کمپیریزن میں شروع میں دے دوں بہت خوبصورت ہے کہ جب امریکن کانسٹیوشن وجود میں آیا اس کے آرٹیکلز کا جو ٹوٹل عدد تھا وہ ستائیس آرٹیکلز تھے اور سیون تھاؤزن ورڈز تھے کس کے؟ امریکن کانسٹیوشن کے اور جب کانسٹیوشن آف آسٹریلیا وجود میں آیا اس کی نو کلوزز تھی ایٹس چیکٹر تھے ایک سو اٹھائیس سیکشنز تھے اکیس ہزار پہتیس ورڈز تھے کانسٹیوشن آف آسٹریلیا کے پھر کانسٹیوشن آف جرمنی جب وجود میں آیا اس کے ایک سو چھےالیس آرٹیکلز تھے انتیس ہزار آٹھ سو ستر الفاظ تھے پھر جب کانسٹیوشن آف نوروے وجود میں آیا تو اس کے ایک سو اکیس آرٹیکل تھے سات ہزار تین سو اٹھاسی الفاظ تھے پھر جب ریاست مدینہ کا آئین وجود میں آیا اس کے صرف ترے سٹھ آرٹیکل اور سات سو پچاس الفاظ تھے سکسٹی تری آرٹیکلز ان اولی سیون ہنڈر انڈر انڈفٹی ورڈز پرنش کر رہے ہیں اب آقر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آئین کے پہل تمام حقوق کی ذمہ داری اس آئین کی چھتری میں ریاست مدینہ کو عطا کر دی آقر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس آئین کے نیچے وحدت کے کونسپٹ کو واضح کیا آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ جو پارٹی ٹو دا کونسٹیٹیوشن تھے فرمایا اس میں مہاجر بھی تھے انسار بھی تھے اور ان کے الائز بھی تھے ان کے ساتھ جہاد کرنے والے بھی تھے ان کے ساتھ اہد و فیماء کا اظہار کرنے والے بھی تھے اور ان کے ساتھ ملحق جتنے قبائد تھے وہ بھی تھے تو آقر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا تعلق یہود سے بھی تھا نون مسلم سٹرائپس کے ساتھ بھی تھا اور مائنورٹیز بھی بستی تھیں آقر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواہ وہ مسلمان ہو خواہ وہ نون مسلم ہو خواہ ان کے الائز ہو ٹرائٹ ہو سپانسرز ہو سپورٹرز ہو وہ سب کے سب ریاست مدینہ کے آئین کی چھتری تلے جمع ہو کر ایک امت اور ایک وقتت کا کونسٹ دے اب یہاں پر ایک خوبصورت بات ارس کروں کہ وہاں یہود بھی بہت بڑی تعداد میں بستے تھے آقر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایک قبیلہ تھا بنو آف آپ نے ان کے بھی ساتھ آٹھ قبائل کو ان کے ناموں کے ساتھ کونسٹیٹوشن کے ٹیکسٹ میں شامل کر کائنات کا کوئی بھی کونسٹیٹوشن جسی بھی کل فیڈرائٹک یونٹس کو آپ یہ سمجھ لیں وہ فیڈرائٹک یونٹس وہ چودہ فیڈرائٹک یونٹس تھے جنہوں نے فیڈریشن آف ریاست مدینہ کو ایکسپ کیا اور جب امریکن کونسٹیٹوشن وجود میں آ رہا تھا تو اس کو توسیق دینے والے نو ریاستیں تھیں نو ولایات یا ریاستیں تھیں اور جب کونسٹیٹوشن آف مدینہ وجود میں آیا اس کی توسیق کرنے والی چونہ ریاستیں چونہ ریاستیں تھے